اسلام علیکم سٹوڈنٹ this is your teacher میں سننہ نوازش اور آج ہم سائنس چپٹر نمبر 1 کا سیشن 4 کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں لازٹ کلاس تک آپ نے یہ سیکھا تھا کہ ڈائیجیسٹف سسٹم کیا ہوتا ہے اور ڈائیجیسٹف سسٹم کے اندر کس طرح سے پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے کس طرح سے آپ کا فوت ڈائیجیسٹ اور ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے باڈی سے اس ویڈیو میں اس سیشن میں آپ یہ لرن کریں گے کہ آپ کے ڈائیجیسٹف سسٹم میں کون کون سے ڈیفرنٹ انزائمز انوالوڈ ہوتا ہے اور ان انزائمز کے کیا فنکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر یا کون کون سی سیکریشنز انوالوڈ ہوتی ہیں آپ کے ڈائیجیسٹف سسٹم کے اندر جن کا ذکر آپ کی بک میں کیا گیا ہے تو فرسٹ آف آل امائلیس امائلیس آپ کے ماؤت میں موجود ہوتا ہے اور یہ آپ کے ماؤت میں فوڈ کو بریک ڈاؤن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کا فوڈ جب آپ کے سلایوہ کے ساتھ مکس ہو کے سوفٹ ہو جاتا ہے تو اس کی میکینیکل ڈائیڈیشن ایزی ہو جاتی ہے اور امائلیس بھی اسی ڈائیڈیشن کو ایزی بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پھر پروٹی ایس کی بات کرتے ہیں پروٹی ایس آپ کا وہ انزائم ہے جو پروٹین کے بریک ڈاؤن میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے لیکچر نمبر ون میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف فوڈ کے بارے میں سیکھا تھا ان میں سے ایک ٹائپ آف فوڈ کاربو ہائیڈریٹس بھی تھے پروٹین بھی تھے فیٹس بھی تھے اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹائپس دیکھے تھے تو آپ کی باڈی میں جو پروٹین آپ انٹیک کرتے ہیں اس کا بریک ڈاؤن پروٹی ایس کے تھوہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بائل جس کی سیکریشن آپ کے لیور کے تھوہ ہو رہی ہوتی ہے سمال انٹسٹین میں یہ بائل آپ کی باڈی میں فیٹس کو بریک ڈاؤن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو فیٹس آپ کھاتے ہیں جیسے فیٹی فوڈ ہو گیا آپ نے کوئی ڈیری پروڈکٹس کھا لیے یا اور کوئی ہیوی فوڈ کھا لیا جو بھی جس میں فیٹس موجود ہیں تو اس فیٹس کو بریک ڈاؤن کرنے میں یہ بائل ہیلپ کرتا ہے پھر ایک اور انزائم ہے مالتیس جو کہ آپ کی باڈی میں کاربو ہائیڈریٹس کو بریک ڈاؤن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایک اور انزائم ہے لائپیس جو کہ اگین فیٹس کی ڈائیڈیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو انزائم کیا ہوتے ہیں وہ سیکریشنز وہ سبسٹینسز جو آپ کی باڈی میں کیمیکل رییکشنز کو possible بناتے ہیں اور انہیں speed up کرتے ہیں یہ آپ کی digestion میں بہت important role play کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ کی food کے breakdown ہونے میں اور اس میں موجود different types کے breakdown ہونے میں help مل رہی ہوتی ہے so this was all about the enzymes and secretions that are involved in digestive system ان کی practice کیجئے گا ان کو read out کیجئے گا اور کوئی query ہو تو ضرور پوچھئے گا thank you take care